اعوذ باللہ من الشیطان علین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 وَلَا أَهْلِ بَيْتِهِ تَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدینہ اند اللہ الاسلام سلوات پڑے اللہ وآلہ 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 حضر دارہ نے امام رزوی کالج بومبی کی فورتھ مجلس ہے فورٹین فورٹی ہجری کی جو ہسٹری آف اسلام جو ہماری ہولی پلیسز ہیں اس کی ہسٹری ہے مسلسل تین دن سے میں معروض کر رہا اور آج مدینہ منورہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ سیکنڈ ہولی پلیسز آف اسلام میں نمبرنگ نہیں کر رہا کہ کونسی سب سے بڑی ہے ایک عام مسلمان جو بولتے وہ بول رہا ہمارے لئے تو ہولیس پلیسز نجف اشرف تو بہرحال میں اس کنٹرویسی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں میں خالی ہولی پلیسز بول رہا کہ ہولی پلیسز کی ہسٹری تین دن سے آپ سن رہے اور آج انشاءاللہ مدینہ منورہ ہے مدینہ جو سٹی ہے یہ مکہ سے اپروکسیمیٹلی آج کے دور میں 450 یا 500 کلومیٹرز پر مدینہ وہ شہر ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ ہجرت کر کے وہاں پہ گئے جب تک اسلام مکہ میں تھا اسلام ایسا ایکسپینڈ نہیں ہو رہا تھا شرنک ہو رہا تھا اس لیے کہ مکہ کے جتنے کافر تھے لیڈرس ٹرائب لیڈرس تھے ابو جہل ابو لہب اتبا ولید خالد ابو سفیان یہ لوگ ایکسپٹی نہیں کر رہے تھے رسول کو کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں ایکسپٹی نہیں کر رہے تھے یہ لوگ جان کے دشمن ہو گئے تھے کل آپ نے سنا کہ ریالی ہمارے رسول کو کل کرنا چاہ رہے تھے تلواروں کو لے کے گھر تک آ گئے تھے اور وہ ہجرت کا واقعہ کہ اللہ کا رسول چلے گیا مولا بستر پر لیڑ گئے تو مدینے والے اسلام کو پہلے سے ایکسپٹ کر رہے تھے جب اللہ کا رسول مکہ میں تھا تو مدینے منورہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا مدینے والوں کو انسار کہتے ہیں اور یہ لوگ جو تھے مکہ والے مسلمان مکہ کے جو ان کو مہاجر کہتے ہیں مکہ سے جتنے مسلمان مکہ میں تھے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں پہلے جا رہا تم لوگ بعد میں سب آ جاؤ اور مکہ کے جو ٹرائب لیڈرز تھے وہ اللہ ہی نہیں کر رہے تھے کہ مکہ سے کوئی موف کرے ٹورز مدینہ جب اللہ کا رسول نے موف ہو گئے اس کے بعد مکہ میں ہنگامہ مچ گیا کہ رسول چلے گیا ہم محمد کو ماریں گے اس کے بعد یہ پورے جنگ جو مدینے میں جو اسلامی بیٹلز ہیں وہ کیوں وے بیٹلز ہیں رسول نے تو کچھ نہیں کیا تھا لیکن یہ لوگ جنگ لڑکے اللہ کے رسول کو ماننا چاہ رہے تھے انشاءاللہ ایک دو باتیں آئیں گی پہلے میں مدینے کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ مدینہ سٹی کہ جتنے مسلمان سب نے بڑی اوپن ہو کے پورا مدینہ مسلمان ہو گیا مدینہ چھوٹی سٹی ہے کل میں نے آپ کو بتا کہ مسجد نبوی جو ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مسجد نبوی کی جتنی مسجد نبوی ہے وہ مدینہ کی سٹی تھی وہ زمانے میں چھوٹی سٹی دس بارہ پندرہ ہزار بیس ہزار آدمی رہتے تھے تو پورا مدینہ نے ایکسپٹ کیا ہے اسلام کو انیشنل سٹیجز میں وہاں پہ اللہ کے رسول کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی سب نے دل سے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور دعوت دے کے بلایا یعنی آپ کو انوائیڈ کیا تھا رسول اللہ کو کہ آپ مدینہ آجائیں we'll protect you تو اللہ کے رسول مدینہ اور اللہ نے بھی کہا کہ میرے حبیب آپ مدینہ چلے جاؤ جناب ابو طالب اور بی بی ختیجہ کی شہدت کے بعد اللہ کے رسول اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے موف کر جائیں اب وہاں سے اسلام پھیلے گا تو مدینہ میں اسلام کتنے سال رہا almost جس سال رسول اللہ موف ہوئے مدینہ وہی دن ہمارا اسلامیک کیلنڈر کا ایجاد ہوا ہجرہ جو ہم آج بولتے ہیں ہجری سال تو وہ ہجرہ سٹارٹ ہوا وہ فرس ڈے جب اللہ کا رسول مدینہ پہنچا ہمارا اسلامیک کیلنڈر بھی سٹارٹ ہوا مدینہ سے مکہ سے سٹارٹنے ہوا جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو کل آپ نے سنا کہ اللہ کا رسول مدینہ سے باہر چار کلومیٹر یا تین کلومیٹر باہر ویٹ کر رہے تھے ہمارے امام علی کا کہ امام علی پوروں کو لے کے فیملی کو لے کے جب آئے اس کے بعد آپ انٹر ہوئے تو وہاں وہی پہ اسی سپورٹ کے اوپر مسجد خبہ بنی تو مسجد خبہ کی بھی کل آپ نے امپورٹن سنی کہ یہ سچ امپورٹن مسجد اسلام کی اتنی امپورٹن مسجد ہے یہ پہلی مسجد ہے جو اللہ کے رسول نے بلڈ کی اس وقت اللہ کے رسول نے مسجد میں اللہ کے گھر میں یا امام بارگاہ ہو یا مسجد ہو بعد میں کربلا کے بعد امام بارگاہ کا بھی وہ اسٹیٹس ہے کوئی بھی مسجد میں ایک برک لگائے گا انٹ انٹ کی کیا ویلیو ہے کوئی ویلیو ہے انڈیا میں کوئی ویلیو نہیں اس وقت میں بھی ایسی کوئی ایکسٹرارڈیری ویلیو نہیں تھی کہا جو بھی ایک برک لگائے گا مسجد میں اللہ اس ایک برک کے بدلے میں جنت میں ایک پیلس عطا کرے گا ایک خسر عطا کرے گا تو وہ حدیث یہ نہیں تھی کہ مسجد خوبا کے لیے نہیں تھی آج تک ہمارے علماء بولتے آج تک اگر کوئی مسجد میں اینڈ بھی لگائے گا ایک اینڈ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول نے کہا ایک اینڈ تو ہم ایک اینڈ لے کے چلے جارے ہیں مسجد میں ایسا نہیں کرنا آپ اگر مسجد میں ایک اینڈ بھی لگائیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت عطا کرے گا جنت میں ایک محل عطا کرے گا سوئینٹ لگاؤ کہ آپ کی پوری ٹاؤنشپ بن جائے وہاں پہ ایک ہنگامہ من جائے پورا ایریا کا ایریا آپ خرید رہو مثال دے رہا بھائی اسی طرح مسجد اور امام مرگاہ سیم بلکل سیم تو مسجد خوبہ پہلی مسجد بنی اس کے بعد اللہ کا رسول پورے اپنے کاروان کو لے کے مدینے کے مسلمانوں کو لے کے مدینے میں انٹر ہو جب انٹر ہوئے تو کل بات یہاں تک پہنچی کہ آپ کی جو کیمل تھا آپ کا اس سپورٹ پہ جا کے رکھا اس گھر پہ جا کے رکھا اس لئے کہ مدینے کا ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ میرے پاس مہمان رہے میرے گھر پہ آئے میرے گھر پہ اس لئے کہ اللہ کے رسول کا کوئی گھر تو نہیں تھا تو آپ نے جو سٹے کیا مدینے میں وہ ابو ایوب انساری کے پاس تو جتنے مدینے کے رہنے والے ہیں ان کو انساری کہتے ہیں انسار کہتے ہیں اور مکہ والے کو مہجر وان ٹھہرے اس کے بعد پھر اسلام پھیلے لگا مدینہ شہر اب سٹی کے بارے میں سوئے کہ یہ جو مدینہ سٹی ہے اس سے ون سیونٹی مائلز کے اوپر خیبر ہے جہاں پہ یہ خیبر کی جنگ ہوئی تھی خیبر جو خیبر شروع سے جیسے آج اسرائیل پوری دنیا میں جوس کا ہیڈکورٹر کیا ہے اسرائیل پورے دنیا میں اس زمانے میں پورا جوس کا اس لیے کہ اتنی بڑی دنیا تو نہیں تھی اس وقت پورے عرب جوس جہاں بھی تھے ان کا ہیڈکورٹر جو ہے وہ خیبر تھا اور شروع سے خیبر اتنے پیسے والے لوگ تھے یہ جوس جتنے تھے اتنے پیسے والے کہ ان کے پاس انہیں گولڈ ٹنز کے حالت میں تھا ٹنز میں تھا ان کے پاس گولڈ دائمینڈ اس زمانے میں پیپر کرنسی تھی نہ پلاسٹنگ منی تھی گولڈ ڈائمینڈ پرل سلور پلیٹنم اس چیز میں لوگ سیف کرتے تھے تو جوس کے پاس انہیں میسیف ٹنز کے حال میں اب پورا جوس جو ہے وہ کنٹرول کرتے تھے مدینہ کو اور سے سننا وری انٹریسٹنگ واقعہ آب آ رہا پورے جوس خیبر کے کنٹرول کر رہے مدینہ اسے کہ مدینہ میں جو لوگ تھے وہ غریب تھے اور یہ لوگ پیسے والے یہ شروع سے ہے ہمیشہ پیسے والا غریب کو کنٹرول کرتا ہے کبھی مت کرو کبھی کنٹرول مت کرو کسی کو تو پورے یہ جوس جو ہے کنٹرول کرتے تھے مدینہ کے لوگوں کو اچھا بات کو میں یہاں چھوڑتا پھر وہ اگن آل کم بیک ہی ہے جناب سلمان سلمان فارسی خوش ہوگے نام سنکے سلمان ایک ایسی بہت سے سنو خوش ہوئیں گے سلمان ایک ایسا شیعہ ہے کہ جس کو دیکھ کر پتا چلا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے نام حیجی نام حیجی سلمان سے معلوم ہوا اگر سلمان نہیں ہوتے تو ہم کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ امام علی کی محبت میں ایک انسان کی لیمٹس کیا ہے ان کی محبت نے بتایا کہ لیمٹس سلمان کی حد تک ہے اس لئے کہ دس درجے کا ایمان کا تو سلمان کی وجہ سے ہم کو معلوم ہوا کہ ایک انسان علی کی محبت میں دس سے گیارہ نہیں ہو سکتا دس ہوگا سلمان وہ پرسنالیٹی کا نام ہے پورے اہلِ بیت کے چاہنے والوں میں ایک سلمان ایسا ہے جس کو رسول نے کہا یہ منہ اہلِ بیت ہے میرے ٹاپک سلمان نہیں ہے اب مدینہ آیا اس لئے سلمان کے دو دن باتیں بتا رہا اس لئے کہ سلمان مدینہ کا مسلمان ہے مکہ کا مسلمان نہیں ہے سلمان کو مکہ میں مکہ میں جب رسول تھے تو سلمان نہیں ابو ذرال غفاری مکہ کے مسلمان ہے لیکن سلمان مدینہ کا مسلمان ہے کیسے مسلمان ہے سلمان پہلے کرسٹن تھے عیسائی اس سے پہلے سلمان کے جو پیرنس تھے وہ آتش پرس آتش پرس کس کو بلتے ہیں جو یہ پارسی لوگ ہیں نا پارسی بومے میں تو بہت جو پارسی لوگ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں ٹیمپل جس کے ان کی عبادتگاہ کا نام ٹیمپل ہے تو یہ سلمان کے پیرنس یہ کرتے تھے اور ان کے باپ لیڈر تھے ایک ٹیمپل کے ہیڈ تھے لیکن سلمان نے کبھی بھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا ایمان پہ اتنا جلدی نہیں پہنچتا ہے کوئی اگر ادھر ادھر سر جھکاؤ گے نا تو یہ علی کی محبت کی حد معلوم نہیں ہوتی تو ہوا کیا وہ پورا ایک بیری انٹرسنگ واقعہ ہے سلمان آئے کیسا ہے سلمان اپنے باپ کے گھر سے نکلے تھے ایران کے رہنے والے تھے باپ کے گھر سے نکلے تھے ان کو دو پریسٹ آئے وے تھے روم سے ان لوگوں نے سلمان کو بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے غور سے سنو ایک آخری نبی آنے والا ہے اور تو انہوں نے سلمان نے پوچھا تھا اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ آخری لاس نبی جو ہوگا یہ سچے دن کو لے کر آئے گا اور سلمان عیسیٰ بھی جو ہے انہی کی امت میں سے ہے آخری نبی کے اور تم بھی اسی پہ ایمان لاؤ تو سلمان نے پوچھا کہ وہ آخری نبی آئیں گے کہا تو کہا خجوروں والے شہر میں آئیں گے اس کے بعد کہا ان لوگوں نے وہ پریسٹ نے تو انہوں نے پوچھا کہ دوستو شیطان چھوڑتا نہیں ہے اس کو موقع ملا اس نے کام کر گیا اپنا بہرحال لیکن علی والے مضبوط ہوتے اپنے ایمان میں گھبراتے نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے تو سلمان مدینہ میں آئے کیسا انہوں نے یہ بولا گیا انہوں نے پوچھا اس پریس سے یہ ایران کی بات ہے کہ ایک حجوروں والا شہر کا ہے کا یسرب کا آخری نبی کی نشانی کیا ہے تو ان پریس نے کہا تین نشانیاں ہیں تو مجھ سے پہچاننا جب وہ چلے گا اس کے سر پہ کلاوڈ بادل سایا کراوہ رہے گا اس کے بعد وہ صدقہ نہیں کھائے گا صدقہ نہیں لے گا توفہ لے گا گفت لے گا اس کے دوسری نشانی ہے صدقہ نہیں کھائے گا توفہ لے گا تیزری نشانی یہ ہے کہ اس کی پیٹ پہ مہر نبوت ہے دوش پہ مہر نبوت ہے اب میں آگے نہیں بولتا دوش پہ کوئی سوار بھی ہوا تھا دوش پہ کوئی سوار بھی ہوا تھا دیر سے سمجھ رہے تو یہ تین نشانیوں کے ساتھ سلمان سلمان کو جب پتا چلا وہاں کے لوگوں کو کہ یہ سلمان جو ہے آگ کی پرسٹیشنی کرتا تو ان کو بہت مارا اتنا مارا اتنا مارا ماننے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یار مار کے کوئی فائدہ نہیں اس کو غلام بنا کے بیش دو غلام بنا کے بیش دیا گیا سلمان ایران میں اور یہ غلام بن کے کام کر رہے تھے اور بڑے حالی والے تھے شروع سے ویڈی آنیسٹ ویڈی سنسیر اور ایج کیا تھی پتا ہے ٹو ہنڈڈ پلس واہ مور دن ٹو ہنڈڈ ایرس ایک روایت میں ٹو ہنڈڈ فیفٹی ہے ایک روایت میں ٹری ہنڈڈ ہے ایک روایت میں ٹو ہنڈڈ ہے تو میں ٹو ہنڈڈ والی روایت لے رہا اسلام آنے سے پہلے ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ آپ اس میں حیرت مت کریں ہر کتاب میں یہی لکھا ہے تو سلمان کو بہترین کام کر رہے تھے تو یسرب سے خجوروں والے شہر سے جو ان کا مالک تھا اس کا چچازاد بھائی فرسٹ کزن آیا تھا ایران اس نے لکھا کہ یہ غلام تو کتنا اچھا گا انگر دو سو سالے لیکن جوان ہیں بتا دیا علی والے بوڑے نہیں ہوتے نہیں آلویز ینگ آلویز ینگ بوئی تو اس نے کہا یہ غلام اس کو ایج نہیں ملک کتنا مہنتی ہے اور کتنا آنس ہے تو اپنے کزن سے کہا تو مجھے بیش دے گا اس غلام کو اتنے پیسے دوں گا جتنے میں خانیدہ اوزار اس کا ڈبل آفر کر کے وہ لے کے چلے گا دیکھو اللہ کیسا ازباب کو پیدا کرتا ہے یہ امپورٹن ہے روزانہ اللہ کا یہ نام پڑھو یا مسبب الازباب آپ یقین کرو میری میں نے بہت بولا پوری مدلس یا مسبب الازباب پہ پڑھ دو یا مسبب الازباب اللہ کا ایسا نام ہے کہ اگر آپ کے کبھی کام نہیں بن رہے پہاڑ آپ کے سامنے کہ آپ بول رہے یا بنی نہیں سکتا یہ تو امپاسبل ہے اللہ دیوار میں سے دیتا راستہ وہ خادر مطلق ہے پانچ سلوات پہلے پڑھو تھرٹی ٹائمز یا مسبب الازباب پڑھو دعا کرو اور چار سلوات پڑھ کے اللہ کو بولو تو ازباب کو پیدا کرنے والا ہے تو میرے لئے راستہ بنا ایسے راستے بنتے رسک کے لئے بزنس کے لئے جاپ کے لئے ایکزامز میں مطلب فور اینیٹنگ یہ اللہ کا عجیب نام ہے نائنڈی نائن نیمز میں یہ عجیب نام ہے یا مسبب الازباب چوبیس ہنٹے بولتے رو اللہ کا یہ نام پڑھتے رو کبھی بھی وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر وضو سے تو بہت اچھا ہے یا مسبب الازباب تو آپ کے لئے کبھی راستہ رکھتا نہیں جو لوگ آکے کہ مولانا یہ افسٹیکل ہیں یہ افسٹیکل ہیں کامی نہیں بن رہے مو تک آکر اسے رکھ رہا تو تم اللہ کا وہ نامی نے لے رہے جو اللہ نے اپنے لئے نام رکھا ہے تم نام لو اس کے بعد دیکھو کہ اللہ راستہ کے لئے سے کھولتا ہے انہیو تو اللہ ازباب کیسے پیدا کر رہا وہ کزن نے سلمان کو خرید لیا خرید کے اس نے پورا ٹراول کر کے خیبر لے کے آئے خیبر کے پاس نہیں بلکہ مدینہ کی جو بانڈری تھی جہاں مدینہ ختم ہوتا تھا چھوٹا سا شہر ہے اس کے باہر اس آدمی کا باغ تھا یعنی فام ہاؤس باغ مطلب فام ہاؤس تھا خجوروں کا مدینہ خجوروں والا شہر ہے اس لئے آج دنیا میں سب سے اچھے خجور مدینہ کے ہوتے ہیں سب سے اچھے خجور اور اس کے بعد عراق کے خجور ہیں دوسری جگہوں کے ایک خجور ہے ٹھیک ہے لیکن ڈیرز سب سے اچھے ڈیرز مدینہ کے تو بلکل اللہ کے رسول جب مدینہ ختم ہو رہا چھوٹا سا شہر وہاں سے باغ ماؤس شروع ہو رہا تھا جہاں سلمان خرید کے لائے گئے اب سلمان ماں پہ کام کر رہے تھے ایک دن سلمان نے دیکھا وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہ جانتے تھے اللہ کے رسول میرا مولا جنب حمزہ اور جتنے مولا رسول کے چاہنے والے تھے مدینہ شہر سے واغ کے لئے باہر نکلے سلمان اپنے خجور کے جھاڑ میں کام کر رہے باغ میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گروپ آ رہا گروپ آ رہا لیکن ان کے سر کے اوپر ایک بادل ہے جو کنٹینیو ساتھ ساتھ چل رہا اتنی دھوپ مدینہ کی یونو دھوپ کیسی ہے سن کیسا ہیٹ کیسی ہے لیکن ایک بادل ہے جو ساتھ چل کہ یہ وہی تو نہیں ہے چلتے 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 وہ پہنچ گئے گزر گئے ایک روایت یہ ہے دوسری روایت یہ ہے کہ جب سلمان آ رہے تھے وہاں پہ اللہ کا رسول اپنے گروپ کے ساتھ آیا تو سلمان نے اللہ کے رسول کو اپنے پاس بلوایا کہ آپ اندر آئیے باغ میں فاماز میں آئیے فاماز میں آئے سلمان نے اپنے مالک جو اونر تھا اس گارڈن کا اس سے کہا کیا میں یہ کھجور ان کو دوں تو اس نے کہا دے دے تو ایک ٹری میں رکھ کر سلمان کھجور لے کر گئے رسول کے ساتھ پورا گروپ ہے دس بارہ پندرہ آتمی کا گروپ ہے لیکن جا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھا رکھ کے کہا اس کو نہیں معلوم کہ کون ہے یہ رکھ کے کہا یہ صدقے کے خرمے ہے صدقہ ہے اور میں آپ کو دینا چاہتا اس مانے میں صدقہ ایسا وہ نہیں تھا صدقے کے خرمے کھائیے اللہ کے رسول نے کہا میں اور علی تو نہیں کھاتے دوسروں سے کہا کھاؤ سمجھو یا دوسروں سے کہا کھاؤ تم صدقے والے کھاؤ تو جب دوسری نشانی پتا چلی اس نے کہا تھا کہ صدقہ نہیں کھائے گا وہ جو آخری نبیوں کا صدقہ نہیں لے گا ایک بادل کھاؤنڈ ایک یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ کا رسول چلے گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سلمان نے اپنے مالک سے پرمیشن لیا اور تھوڑے سے خجور لیے لے کے کہا میں ابھی آتا ہوں مجھے تھوڑے سے خجور چاہیے میرے مہمان کو دینے کے لیے یہ all the way نکل کے مدینہ آیا مدینہ آنے کہا اس سے پھلے ایک واقعہ ہوا کہ سلمان بیٹھے بادل کے واقعے سے پھلے سلمان اپنے مالک کے ساتھ بیٹھے تھے تو اس مالک کا ایک رشتہ دار مدینہ میں رہتا تھا اس نے آگے مدینہ میں کہا سلمان کے مالک سے کہ جوکہ مدینہ والوں کو کیا ہو گیا یہ لوگ مکہ سے ایک آدمی کو بلائیں اور کہتے ہیں وہ آخری نبی ہے جیسی اس نے کہا آخری نبی ان کے کان کھڑے ہو گئے جوکہ اب مدینہ والے ان کی اطاعت میں جا رہے ہم سے کوئی ہلپ نہیں لے رہے ہمارے ساتھ نہیں آ رہے جب سلمان کو وہ فکر تھی تو خجوروں کو لے کے سلمان مدینہ میں وہ شارٹ کر رہا کبھی پڑھتا ہوں تو تین دن میں نے جنابی سلمان کی بائیگرافی پڑھی ہے یوٹیوب میں میری مدیسیں موجود ہیں اب چن لینا میں چھوڑا سا ریفرنس دینے کے لیے مدینہ شہر میں سلمان مسلمان کیسے ہوئے وہ بتا رہا کہ مدینہ کا سب سے بڑا اچھیومنٹ یہ ہوا کہ سلمان اہل بیعت میں بھی آ گئے اور مسلمان بھی تو سلمان نے خجور لیا ٹری میں رکھا مدینہ آئے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے ٹری رکھیں ٹری رکھ کے کہا دو نشانیاں تو مل گئی تھی ان کو بادل والی ستخے والی اب رکھ کے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے توفہ لائے ہوں جیسے ہی کہا اٹھا گیا کھا لیا اللہ کے رسول نے اٹھا گیا خجور اور کھا لیا اب تین کنفرم ہو گئی اب سلمان کو دیکھنا ہے مہر نبوت میں بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہی اس لئے کہ آپ جانتے کہ وقت کی تنگی ہے اس کے بعد پھر سلمان اپنے فاموس چلے گئے فاموس جانے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد سلمان مدینہ میں آئے تو مدینہ میں ایک کا جنازہ ہو گیا ایک کی مٹھی میت ہو گئی تھی اور اس کا جنازہ جا رہا تھا چھوڑا سا شہر جنازہ جا رہا تھا تو سلمان اللہ کے رسول میں تھے جنازے میں سلمان مدینہ میں انٹر ہوئے اور اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور چل کے ایسا کر کے ایسا کر کے مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے تھے کنفرم کرنا چاہ رہے تھے یہ وہی تو نہیں ہے آخری نبی جس کے لئے میں اتنی محنت کر کے یہاں آیا ہوں بار بار ایسا کر کے ایسا کر کے دیکھنا چاہ رہے تھے اٹھ اٹھ کے تو اٹھ اٹھ کے دیکھنا چاہ رہے تھے تو اس وقت سلمان نے جب اٹھ کے دیکھنے لگے تو اللہ کا رسول پلٹا پلٹ کے کہا سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو اپنی خمیس کو اٹھایا شرٹ کو پھل کیا یہ دیکھنا چاہتے ہو بتایا کہ ہم آگے اور پیچھے دونوں دیکھتے ہیں سمجھ میں آئی بار ہم آگے نہیں دیکھتے ہیں ہم نسلوں کو دیکھتے ہیں ہاں نسلوں کا جنریشن کو ہم دیکھتے ہیں جب یہ چاروں چیزیں کنفرم ہو گئی مہر نبوت کو دیکھ لیا اب سلمان نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے سلمان نے مدینے میں آتے ہی پہلا کلمہ جو باہر والا میں واقع کیوں سنا رہا مدینے والے تو سبھی مسلمان تھے جو انسار کہہ جائے اب مکہ سے جو آئے تھے وہ پورے مسلمان ہی آئے تھے مہاجر پہلا مسلمان جو مدینے میں ہوا وہ سلمان تھا اور سلمان مسلمان کب ہوا بدر اور اہد کی جنگ ہو گئی تھی خندق کی جنگ سے پہلے ہوا یہ پہلے ہیں یا دس میں ہیں یعنی وہ بحث نہیں کر رہا ہے جب یہ بھی ہوئے سلمان is very important اس لئے میں یہ واقعہ سنا رہا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا کے پھر واپس سلے گئے ان کے سلمان کا جو لینڈلورڈ تھا جو مالک تھا جس کے یہ غلام تھے اس کو پتا چل گیا ہے کہ سلمان جو ہے مدینے میں جو نیا رسول نیا نبی اس لئے کہ عرب میں پوری لہر دوڑ دی تھی کہ مدینے میں ایک رسول آیا ہے دو جنگ ہو چکی تھی بدر اور اہد کی ہر طرف دھوم تھی کہ نیا دین آیا ہے نیا اسلام آیا ہے بدپرستی ختم ہو گئے یہودیوں کو طرف پہل گئے تھے تو اس وقت سلمان کے مالک کو معلوم ہو گیا کہ سلمان جو میرا غلام ہے اس نے یہ نئے مذہب کو accept کر لیا سلمان چھوٹی لے گئے آتے تھے مدینہ رسول کے باہر ایک دن آگے کہا یا رسول اللہ میں کب تک ایسی کروں گا تو اللہ کے رسول نے کہا تم ایسا کرو تم جا کے اپنے لینڈلورڈ سے اپنے مالک سے پوچھو کہ وہ ہم تجھے خریدنا چاہتے غلام ہے نا کہ سنو مدینہ والے مجھے خریدنا چاہتے ہیں تم مجھے بیچو گے اس نے کہا ہم بیچوں گا اب سنو پلیز سنو بیچو گے تو کہا ہم بیچوں گا کہ کتنے میں بیچو گے کہا مجھے فائیو ہنڈرڈ غور سکتے اس نے ایمپوسیبل میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار what I'm saying ایک ایک جملے کا ذمہ دار آپ سوچو کالی سلمان کی ڈیل کیا ہوئی ہر کتاب میں یہ ڈیل ہے سلمان نے کہا اس نے کہا سلمان اگر تجھے میں بیچوں گا تو اپنے بندے کو بول دے کہ مجھے فائیو ہنڈرڈ خجور کے ٹریز چاہیے آپ ایزی مد لو آج کے زمانے میں خجور ڈیٹ کی ٹری کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس زمانے میں ایک خجور کے جھاڑ کے لیے جنگ ہوتی تھی جنگ ہو جاتی تھی خجور مطلب ڈائیمنڈز پولز اس سے زیادہ ویلیو تھی خجور کی ڈیٹس کی اور اس کا ڈیمان کیا تھا کہ مجھے فائیو ہنڈرڈ ٹریز چاہیے اور وہ بھی ٹریز کیسے چاہیے ایسا نہیں اس لیے کہ خجور کا اگر آج تم وہ سیڈ زمین پہ رکھو گے تو ایک سال کے بعد خجور کا جھاڑ بنتا اس کے بعد تم کو فروٹ آتا اس نے کہا نا سیڈ کو لگاؤ زمین پہ جھاڑ بنے اور فروٹ آئے کہ کوئی سیڈ لگا ہے جھاڑ کا وہ جھاڑ بڑا ہو جائے اس میں فروٹ آئے impossible ہے impossible چیز مانگی اور مجھے فائیو ہنڈرڈ چاہیے پانچ سو اس کے بعد کہا مجھے اتنے کھلو سونا چاہیے اتنے کیجیز چاندی چاہیے اسلام غریب مذہب ہے اس زمانے تک اسلام میں پیسہ نہیں تھا بی بی ختیجہ ختم ہو گئی تھی ہائے 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 ماں کا پیسہ انجوئی کر کے ختم کر دیا تھا مسلمانوں نے ختم ہو گیا تھا مطینہ میں پیسہ نہیں تھا سرمان بیچارے سر جھکا کے آئے رسول اللہ کے پاس رسول نے کہا پوچھا کہا وہ impossible ناممکن چیز مانگ وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے سامنے پیدا ابھی تک کتنی معرفت نہیں ہے رسول کی تو کہا کیا مانگ رہا تو کہا وہ پانچ سو جھاڑ مانگ رہا خجور کا جھاڑ اس زمانے میں بہت بگ ڈیل تھی انہیں گوڑ کئی کلو گوڑ سمجھا تو کہا کتنے مانگ رہے کہا 500 لیکن اس کا کنڈیشن یہ ہے کہ بیج لگائیں جھاڑ اسی وقت آگے بڑھے فروڈ دے ویسے پانچ سو چاہیے اور کیا مانگا سونا اور کیا مانگا چاندی اللہ کے رسول نے سلمان سے کچھ نے کہا سلمان بیٹھا وائے اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کسی کے پاس کھجور کے سیڈز ہیں کون دے سکتا سلمان کو کسی کے پاس پیسہ نہیں جب نہیں تھے تو اللہ کے رسول اب سنو اللہ میں بہت شارٹ کر کے پڑھا اللہ کے رسول امام علی کو لیا اور تمام مسلمانوں کو لیا کہا چلو میرے ساتھ پورا گروپ سلمان کو لے کے اس کے اونر کے پاس آیا وہ پریشان ہو گیا اللہ کے رسول نے اسے پوچھا کیا چاہیے اگر میں سلمان کو خریدنا چاہتا تو کہا ان کو بھی یہی ڈیمان کرتا ہے 500 تریس چاہیے اسی وقت تم سیڈ لگانا بیج لگانا جھار بڑھنا فروٹ دینا اتنے کلو سونا اتنے کلو چاہ دی وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھے کہ یہ ہے کیا اس کو کیا ملوم دے کہ کائنات کا عالمین کے مالک سے ڈیل ہو رہی جس کے سطحے میں اللہ نے عالمین کو گلیکسیز کو خلق کیا اس سے ڈیل کر رہا 500 جھاڑ پہ کیا بڑھ رہا یا فائل ہندر تریس پہ ڈیل کر رہا سونے پہ ڈیل کر رہا کہ مجھے اتنے ڈائمنڈ سے آئیے ارے اس کو یہ نیمان نمین کہ ہاتھ کا پانی ڈائمنڈ سے ان کے بیٹے کا چوتھ امام کے ہاتھ کا پانی ڈائمنڈ سے ان کے لئے ڈائمنڈ کیا ہے کہا کہ یہ چاہیے مجھے اللہ کے رسول نے امام علی کو جائے اسے کہ بغیر مولا کے تو کئی کعام ہوتا ہی نہیں تھا میرا مولا تو ہونے ہی ہونا ہے دنیا کو بتانا ہے کہ مولا کی منزلت کیا ہے اللہ کے رسول نے میرے مولا سے کہا کسی اور سے نہیں کہا سب بڑے وی وی آئی پی تھے ساتھ بڑے باد میں تو بڑے بڑے ہو گئے نہیں میں نام نہیں لے رہا میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں تو ساہے بی بی آئی پی تھے they can do anything کجی نہیں سکتے تھے کیا کر سکتے تھے کبھی زندگی میں نہیں کیا تو اب کیا کرتے نہیں اللہ گل سن میرا مولا کی طرف پڑھتا خجور کو موہ میں رکھا ایک خجور فروٹ کو بیج علی کو دیا اس سے پوچھا کہاں چاہیے تجھے یہ ہے یہ ہے کائنات پہ جس کی حکومت ہو جی وہ ایسے بات کرتا جب اس سے ڈیل ہونے لگی اللہ کے رسول نے مولا سے کہا مولا نے کہا تجھے کہاں چاہیے کونسے گرانڈ میں چاہیے اس نے کہا یہ سال خجور کے جانے یہ پورا کئی ایکر زمین ہے مجھے یہاں پہ خجور کا باق چاہیے مطلب ملینر بننا چاہتا تھا ایک سکن میں کبھی آپ مت بنو کوشش بھی مت کرو مہنت کر کے اگر پیسے کوئی کمائے نا اس میں برکت ہے اوورنائٹ ملینر بننے کا ڈریم دیکھنے ہی نہیں اوورنائٹ ملینر کون بنتا ہے بلیک منی جس کے پاس ہوتی ہے حرام کا پیسہ جس کے پاس ہوتا میں یوت کا بول رہا کہ کبھی زندگی میں ایک ایک پینی بھی حرام کی اپنے حلال پیسے میں نہیں لانا کتنا بھی تم کا آفرس آئے لڑکیوں کو بھی بول رہا لڑکوں کو بھی بول رہا کتنے بھی آفرس آئے رزق حرام اپنے حلال مال میں مت لاؤ رزق حرام کھا رہے گا ولایت علی اور ازاداریہ حسین تمہارے دل سے چلی جائے گی یہ یاد رکھو ایک پینی ایک پینی بھی حرام کا نہیں لینا اگر حرام ہوگی تو مولا حسین کی محبت پیٹ میں دل میں نہیں آئے گی تو یہ اوورنائٹ ملینر بننا چاہتا تھا اگر امام بنا دے اوورنائٹ ملینر تو بات اور ہے ایک روٹی کے بدلے میں اونڈوں کی خطار دے کے اوورنائٹ ملینر علی نے بنایا مانگ کے بنو ان سے اپنے اس سے نہیں یونس امر امین تو ہوا کیا سلمان نے امام علی نے پوچھا کہاں چاہیے کہاں یہ گراؤنڈ میں چاہیے اللہ کے رسول نے سیڈ لیا علی نے بیج کوئی میں فیری ڈیل سٹوریز نہیں سنا رہا جا کے ہسٹری دیکھ لو سلمان مجھ آیا کیسے بیچ کو سیڈ کو زمین پہ علی نے گھاڑا پھر بولو ابو تراب نے تراب میں لگایا میرے ٹھو ہی ڈیل سٹوریز ہی ڈیل سٹوریز ہی ڈیل سٹوریز اپنے کینسان منٹر اپنے کینسان منٹر سٹوریز بیچ کو بیچی انسان منٹر اپنے کیاڑی یا رئیس خان is a small girl who is very serious شبہ پانچ محرم شہزادی اونو محمد کا واسطہ دے کے میں دعا کر رہا اس بچی کو اکبر بھائی پھول والے جو ہے اور ایک مرسی خان فتح علی افسر شدید بیمارے ان کو سارے بیماروں کو اللہ صحت کامل آتا ہے اور یہ ریمائنڈر ہے تمہارو اس سنڈے کل کوسنانسل سیشن کیو این اے جو ہے یہیں پر ہے ٹھیک شاپ ایٹ او کلاک پہ شروع ہوگا نائن او کلاک پہ ختم ہو جائے گا مجلس سیم ٹائم پہ ہے آٹھ سے نو چوینے ہیں کل انشاءاللہ ہر سال کی طرح جس کو بھی کوسنانسل دالنا ہے باکسز رکھے ہوئے لیڈیز جنس دونوں میں اور کل انشاءاللہ یہ ہوگا تیسرا اعلان یہ میرے پاس یہ فلائر ہے یہ انفار فانڈیشن فائنانشل ایکاونٹ یہ اس کا پورے ریپورٹ ہے ان لوگ باہر باکسز لگا کے رکھیں ان لوگ باکسز دے رہے چھوٹے باکسز جس میں صدقے کے پیسے ڈالنا دنگری میں ہے ان کا پورا سیٹ اپ ہے پورا سیٹ اپ آپ کے سامنے یہ پورے فلائرز ہے یہ پورے ان کی بیلنٹ شیٹ ہے بہترین یہ کام کر رہے ہیں صدقہ آپ ڈال رہے باکس میں آپ ان کے باکس میں ڈالو ان کے والنٹیئرز آئیں گے اور آگے کلٹ کر کے آپ کے پاس سے لکھیں صدقہ نکالنا تو بے انتہا سوا اور اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے کہ روز تم امام کا صدقہ نکالو اپنی چاند کا صدقہ جو بھی نکالو اور ان لوگوں نے کئی کروڑ پر جمع کر پورے غریبوں میں یتیموں میں باتا کئی کام کی پورے ڈیٹیلز آپ کو باہر مل جائیں گے اور ان کی پوری یہ بیلنٹ شیٹ ہے پورا فلائر ہے باکس لے کے جائیں لے جا کے اپنے گھروں میں رکھیں اور رکھیں یہ لوگ پورنشلی کام کر رہے ان کی سپورٹ کریں سلوات پڑھیں محمد تو علی نے ایک بیج لیا رسول اللہ نے بیج دیا سین امام علی نے زمین پر ڈالا تراب میں ابو تراب نے لگایا لگانا تھا جھانٹ شروع فیو سیکنڈ میں لوگ مسلمان حیرت میں دیکھنے لگے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ جھاڑ بیج لگایا اور جھاڑ بڑا ہوا اور فوراں فروٹ آئے اور کتنے ایک ڈو ٹی نہیں جتنا ڈیمانڈ تھا فائیو ہنڈرڈ کا دیتے گئے علی لگاتے گئے آپ خود سوچو تراب کی کوئی مجال تھی ابو تراب لگانے کے بعد اوپر نہ آئے پانچ سو جھاڑ ایسے تیار ہو گیا ایک سیکنڈ میں وہی وہ شاہ ریٹرلی شاک ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا اس کے بعد گوڑ دیا چانی دیا اور کہا ہے اس غلام کو میں سلمان کتنا ایکسپنسیو غلام تھا نہیں کیوں تھا ایکسپنسیو سلمان لوگوں کے لیے ہمارے لیے ایکزامپل ہے مدینہ کا یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کو اتنے بڑے ریٹ میں خرید کے مدینہ میں لائے گیا اور آپ کو بولوں ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ مالک یہودی تھا اس نے جب یہ موجزہ دیکھا اس نے یہ پورا باغ سلمان کو گفت کر دیا اور خود مسلمان ہو گیا اور یہی خجور مدینہ کے جو سپیشل خجور ہے وہ یہی خجور ہے اب تک تھے اس کی روش اب تک تھے اس لئے کہ یہ مٹنے والی چیز نہیں تھی علی نے جس کو لگایا تھا وہ مٹتی تھی لیکن آپ یوں نو کہ دشمنان اہل بیت دنیا بھر میں کتنے بس اس سے زیادہ میں نہیں بولتا انہوں نے سب ختم کر دیا اس کے بعد سلمان آئے اور سلمان آ کر امام علی کے ساتھ اسلام کو خبول کیا خندق سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سلمان کا نام ایک سلوات پڑھ لیں سلمان کا نام ایکسرل تو میرا ٹائم ہو گیا لیکن میں دس میرے زیادہ پڑھوں گا جو میرا میرا ٹائم بیس منٹ ویسٹ ہو اس میں دس منٹ میں زیادہ لوں گا اس لئے زیادہ لوں گا کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو پھر بعد میں یہ نہیں بولنا کہ یہ کیوں اتنا دس میرے زیادہ پڑھ زیادہ نہیں پڑھا جو میرا ویسٹ ہوا ٹائم دس پندہ منٹ اس میں سے میں ٹین منٹس لے رہا ایک سلوات پڑھ لیں باب عزیل اللہ تو سلمان مسلمان ہونے کے بعد اب رسول اللہ کے پاس مدینہ کی جو لائف ہے ٹین ایئرز کی لائف ہے ٹین ایئرز میں اللہ کے رسول میں کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا ٹین ایئرز میں اللہ کے رسول نے چار پانچ جنگیں لڑی خود نے بہت نہیں کیا جب ان پہ حملہ ہوا تو انہوں نے ریزسٹ کیا اسی مدینہ میں پورا اسلام آیا مکہ میں تو تیرہ سال تھے مدینہ میں سارے حکم آئے ایک دن اللہ کا رسول نماز پڑھ رہا تھا پورا سف کھڑی بھی نماز پڑھ رہے تھے امام علی پیچھے نماز پڑھ رہے دورانے نماز رکو میں جب تھے اللہ کا حکم آئے جبرائیل آگئے جبرائیل یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کس ٹائم پہ جانا کس ٹائم پہ نہیں جانا وہ بغیر اللہ کے حکم سے نہیں آتے وہ تو مرسی بول رہا جبرائیل آئے کب آئے جب رسول رکو میں تھے اور آگے کہا یا رسول اللہ اللہ یہ کہہ رہا کہ آپ اپنے چہرے کو بدل دو آپ ادھر بیت المخدس کی طرف ایسے نماز پڑھیں اب پورا 360 ڈگری بدلو چہرے کو بدل کہ ادھر ہو جاؤ کعبی کی طرف یہی وہ مسجد ہے جس کو مسجد خبلتین کہتے ہیں مدینے میں امام علی نے اپنے ایک سرمن میں فخر کیا ہے پراؤڈلی کہا ہے کہ میں وہ علی ہوں جس نے دونوں خبلوں کے درمیان سجدہ کیا عام مسلمانوں کو تو معلومی نہیں تھا ان کو معلومی کیا تھا معلومی نہیں تھا کہ یہ ہو رہا کیا نماز میں پورا رسول پڑھتے اور امام علی پڑھتے پورے مسلمان سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہو رہا کیا نماز کے بعد رسول سے پوچھا کہا اب تک دو رکعت میں نے نماز بیت المخدس کی طرف پڑھی اور دو رکعت کعبے کی طرف پڑھی یہ ایک روایت میں ایک رکعت ادھر ہے ایک رکعت ادھر ہے اللہ ہم کو مسجد قبلتین کی زیارت بار بار نصیب کرے جب آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے مسجد قبلتین پورا ایسا ہے ادھر ہے قبلہ ہے ادھر ہے قبلہ ہے پہلے کا قبلہ ادھر ہے اب دوسرا قبلہ ایسا ہے تو وہ مسجد تعمیر کی کہ آج تو مسجد بہت بڑی بنی ہوئی ہے اس زمانے میں اتنی بڑی مسجد نہیں تھی چھوٹی زی مسجد تھی اس مسجد میں یہ بنا اس کے بعد کیا ہوا یہ ماں کی امپورٹ ہے مسجد قبلتین کا ثواب ہے لیکن جو ثواب خوبہ میں وہ ثواب مدینہ میں نہیں ہے وہ خبلتین میں نہیں ہے میں کوئی کمپین نہیں کروں میں بتا رہا آپ کو جہاں موقع ملے آپ جاؤ اور پڑھو لیکن خوبہ مسجد میں ضرور جاؤ بار بار جاؤ جب مدینہ جانا تو اس لئے کہ مدینہ ہی میں وہ مسجد ہے جس میں ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب وہ بھی ایک عمرہ ایک حج رسول کے ساتھ اگر کسی نے کیا وہ ثواب ملے گا اس کے بعد مدینہ میں جتنے جنگ ہوئی تھرڈ جنگ کونسی ہے وہ جنگ میں جنگ نہیں پڑا تھرڈ جنگ جو اسلامی ہے اس کی نشانی آج ہے جو سبا مساجد ہے مدینہ منورہ میں سبا مساجد ہے انہیں سات مسجد ہے آج سے پندرہ بیس سال تک یہ سیون موسک تھی مابلے لیکن وہاں کے مسلمانوں کو مسجد بھی گوارہ نہیں ہے کیا بات ہے ان کو اللہ کا گھر بھی گوارہ نہیں ہے اپنے پیلیسز گوارہ ہے ہر شہر میں پیلیس بنائیں دو دو تین تین اللہ کا گھر گوارہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے گلی گلی مسجد بنائی لیکن وہ مسجدیں نہیں چاہیئے جو مسجدیں علیہ فاطمہ سے منصوب وہ جگہ پہ سات مسجدیں تھیں اس کا انتہا سے زیادہ ثواب تھا میں آج آپ کو بول رہا کہ ان لوگوں نے مولا کے نام کی مسجد کو ٹھوڑا رسول اللہ کے نام کی مسجد کو چھوڑ ٹھوڑا اب صرف مسجد فتح ہے اور مسجد سلمان فارسی ہے اور بی بی کی جو مسجد تھی اس کو جو کئی سال پہلے انہوں نے بند کر دیا آج پورے ان مسجد کو ایک بڑی مسجد بنائی میں آج اتنے بڑے مجمعے سے رزوی خالج بومبے میں بول رہا کہ جب تم جانا اس سپورٹ کے اوپر تو دو ہی مسجدوں میں تم نماز پڑھنا یا مسجد فتح میں پڑھنا یا مسجد سلمان میں پڑھنا فتح مسجد جنگ وہی سپورٹ ہے کہ جہاں پہ اسلام کی تھرڈ بیٹل ہوئی تھی انہیں جنگ خندق جو ہوئی تھی یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سبا مساجد ہے اور وہاں پہ وہ مسجد میں نہیں جانا وہ مسجد اب نہیں بولتا میں آگئے یہ مسجد میں جاگے دو مسجدوں میں جاگے دو دو رکر نماز پڑھنا اس کے بعد جو مدینہ کی اور امپورٹنٹ جگہ ہے وہ کونسی ہے اللہ کا رسول بولتا جو میری زیارت کو آئے جو اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کی زیارت نصیب کرے جو میری زیارت کو آئے اس کو میرے چچا حمزہ کی زیارت ضرور کرنا چاہیے اگر اس نے میرے چچا حمزہ کی زیارت نہیں کی تو اس نے مجھ پہ جفا کیا لازم ہے لازم ہے لازم ہے لازم ہے ہر مسلمان پہ ہر امام کے چاہنے والو پہ جناب حمزہ کی خبر پہ جانا یہ وہی سپورٹ ہے کہ جہاں سیکنڈ بیٹل ہوئی تھی اس نام کی میں جنگ کوئی نہیں پڑھا میں آگے پڑھا جناب حمزہ کی زیارت کرنا یہ پہلے سید و شہدہ تھے کربلا سے پہلے سید و شہدہ جو تھے وہ جناب حمزہ تھے یہ اللہ کے رسول کے چچا ہے جناب ابو طالب کے ینگر بردر ہے اور ایک عظیم پرسنالیٹی ہے اتنی عظیم پرسنالیٹی ہے کہ ان کو سیکنڈ بیٹل ہوئی بڑے بہتدور اور طاقتور تھے اتنے طاقتور تھے اتنا پاور تھا رسول کو اتنی سپورٹ تھی کہ جنگ خندق میں تھرڈ بیٹل میں جب امام علی کو اور اللہ کا رسول امارے بن عبدوعت کے سامنے بھیج رہا تھا تو امامہ پینا کے تلوار دے کر ہاتھوں کو اٹھا کے ایک جملہ بولا تھا کہ پروردگار اوہد میں میں نے حمزہ کو کھو دیا اب میرے پاس سوائے اس کے کوئی نہیں ہے آپ سوچیں جناب حمزہ کی امپورٹنس کی اللہ کے رسول نے بتا ہے اور یہ وہی سپورٹ ہے کہ جہاں پہ امام علی کی تلوار ٹوٹی تھی اور جب تلوار ٹوٹی تھی جو ظلفخار نازل ہوئی تھی وہ اوہد سیکنڈ بیٹل میں نازل ہوئی آج بھی وہ سپورٹ موجود ہے کبھی میرے ساتھ چلے تو دن آل شو یو کہ کہاں پہ وہ ظلفخار اتری اور یہ وہی بیٹل اسلام کی وہ فیمس جو انسیڈنٹ ہوا تھا بھاگنے والا انسیڈنٹ سمجھے بھاگنے والا انسیڈنٹ آج بھی وہ ماؤنٹینز موجود ہے کہ جہاں پہ یہ کوئی کچھ مسلمان بھاگے تھے کون تھا بھاگا کس کون بھاگا تھا اب تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھو وہ میری ذمہ داری نہیں آپ چیک کرو کہ کون کون بھاگا تھا بعد میں کیا ہو گئے تو آج بھی وہ جنگ اوہد کے میدان میں جب جائیں گے مدینے میں یہ ساری چیزیں مدینے میں رسول اللہ کے روزے کے بلکل خریب چیز ہیں خندق بھی زیادہ دون نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے میں خالی وہ historical places بتا رہا وقت کی تنگی سے اس کے بعد وہ پہاڑ موجود ہے وہ مانٹین موجود ہے آج تک وہ جگہ بھی موجود ہیں جہاں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تھی جب جناب حمزہ گھوڑے سے زمین پر آئے آپ شہید ہو گئے تو یزید کی جو گرینڈ مدر تھی پھر بول رہا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ساری مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں میں نام نہیں لیتا آپ جا کے پوچھ رو کون نام تھا یزید کی جو گرینڈ مدر تھی یزید کی جو گرینڈ مدر تھی جس کا نام ہندہ تھا اس نے جناب حمزہ کے چس کو ایسا کاڑا تھا کاٹ کے لیور کو نکالا دشمنی دیکھو لیور کو نکالا نکال کے کھانا چاہا راؤ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس لیور کو اتنا سخت کر دیا تھا اس کے اوپر حرام کر دیا تھا کہ اس کو کھا ہے اس کے جسم میں نہیں گئی یہ پاک ہے اور یہ نچس ہے تو وہی جگہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے وہ سپورٹ موجود ہے جہاں ہندہ نے جناب حمزہ کے لیور کو کاٹ کے کھانا چاہا تھا یہ فیمس مسلمانوں کی کتابوں کا انسیڈنٹ ہے ہندہ یزید کی جو گرینڈ مدر تھی یہ پوری ہسٹری ہے مدینے کی میں باپ کو بس یہی روک رہا خندخت کے وہ سپورٹ تک بتایا اب آپ کو میں کل بتاؤں گا کہ وہ سپورٹ کے جہاں حدیثِ قصہ مدینے میں آئی اور وہ جگہ کے جہاں امام علی نے سورج کو پڑھتایا تھا وہ جگہ کہ جہاں پہ مباحلہ ہوا تھا وہ جگہ کہ علی نے اپنی انگوٹھی اپنی رنگ خیرات کی تھی جو ملک سلمان سے بڑی تھی یہ مدینہ کل مدینہ کے بہت سے اور باقیات ہے انشاءاللہ کل بتاؤں گا میرا ٹائم ہو گیا دس بیس ہو رہے ایک باواز بلند سلوات پڑھے کل انشاءاللہ مدینہ کمپلیٹ کر دوں گا اس لئے کہ بھی نجف حشرف باقی ہے کربلا باقی ہے نجف حشرف میں تو دیفنلی تین دن لگیں گے وہاں تو پورا اشراہ ہونا چاہیے نجف حشرف اتنے وہاں کے حالات ہیں بس دوستو مولا آباد رکھے مولا خوش رکھے میں سوائی دعا کے کچھ نہیں کر سکتا میں سوائی دعا کے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ ریزوی کالج میں بٹھاوا ہے اللہ ریزوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے ان کو صحت کے ساتھ رکھے دوستو چیلیس پہندہ لیس سال سے اس ریزوی کالج میں عزداری ہو رہی ہے اور آج ہر طرف مومنین مومنات بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ڈیٹ کیا ہے آج تاریخ کیا ہے کبھی سنچا صبح سے سنچا چار راتیں گزر گئی محرم کی آج شب پانچ آگئی پانچ آگئی تو صرف چار راتیں اور پانچ راتیں باقی ہیں بس پھر ختم ہو جائے گا محرم یہ عزداری ختم ہو جائے گا کیوں ختم ہوگی ہر روز ایک ٹائم کے اوپر آپ ریزوی کالج آتے ہیں پہلے جاتے ہیں ممبر کے اوپر عزا خانے پہ زیارت کرتے ہیں پھر آکے فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں عورت مرد سب کیوں اس لیے کہ ہم سب کو پتائے کہ حسین ہمارے مہمان ہے عزا خانے میں اس لیے جاتے ہیں سلام کرنے کے مولا حاضری دینے آگئے آج پوری دنیا میں ایسے شہیدوں کا ماتم ہوتا ہے ایسے بچوں کا ماتم ہے پانچ کا سمجھے کون بچے علی کے نواسے جعفر تیار کے پوتے جن بچوں کی ماں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا سمجھے وہ کون بچے ہیں وہ زینب کے عون و محمد ہیں یہ وہ بچے ہیں دوستو کہ جب شبِ آشور مولا حسین ایک ایک قیمے میں جا رہے تھے جب لیلہ کے قیمے میں گئے تو حسین نے دیکھا کہ ایک چراخ جل رہا علی اکبر ماں کے زانو پر ہے اور لیلہ ظلفوں کو سوار رہی ہے چہرے کو دیکھ کے کہہ رہی میرے بچے کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا ام فروا کے قیمے میں گئے تو حسین نے دیکھا کہ خاسم سامنے بیٹھے اور حسن کی بیوہ کہہ رہی ہے میرے بچے روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے تو میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا پھر ایک قیمے میں حسین گئے تو آنکھوں میں آنسو آگئے وہ اس بیوی کا قیمہ تھا جس کا بچہ چھ مہینے کا تھا حسین نے دیکھا کہ رباب علی ازغر کے جھولے کے پاس اپنی پیشانی کو رکھ کے کہہ رہی ہے کہ میرے لال کل ہر ماہ اپنے بچے کی خربانی پیش کرے گی تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں بھی نہیں جا سکتے عزیزو یہ منظر دیکھ کر حسین کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بیوی رباب آپ کا بیٹا وہ جنگ کرے گا کہ لوگ علی اکبر کی جنگ بھول جائیں گے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی تکلف سے مت رو تکلف سے مت رو آج اس بی بی کو پرسا دینا جو کھنبے کی رونے والی ہے جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا جب بی بی زینب کے قیمے میں حسین گئے تو مولا حسین نے پردے کو ہٹایا تو دیکھا بہن کے سامنے دونوں بچے بیٹھے ہیں انہوں محمد معصوم بچے ہیں بارہ تیرہ چودہ سال کا سن دونوں شہزادے بیٹھے ہیں اور بی بی زینب امام علی اور جعفر تیار کے جنگ کے واقعہ سنا رہی اور یہ کہہ رہے ہیں بچوں تمہارے دادا ایسا لڑتے تھے تمہارے نانا ایسا لڑتے تھے کل جنگ کرنا اسلام کو بچانے کے لئے تو معصوم بچے آستینوں کو ایسا اُلڑتے ہیں اُلڑتے کہتے ہیں اممہ آپ اجازت دلوائیے پھر دیکھیں ہم لڑتے کیسا حسین کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں صبح ہوئی جنگ آغاز ہوا ایک ایک شہید ہوا جب سارے انصار شہید ہو گئے کربلا کے دولے کی لاش پامال ہو گئی میں نے کہتی آپ نے سن لیا عزیز و عبا کے دامن میں لاش کے ٹھکڑوں کو رکھ کر گٹھری بنا کر حسین غیمے میں لائے اور جب زینب نے کہا کہ بھئی خاسم کہاں ہے تو گٹھری کھولی گئی بی بیوں میں کوہرام مچ گیا والیا اسی طرح اسی طرح پرسا دو اسی طرح پرسا دو مولا آباد رکھے آج بی بی زینب تم کو دعا دے بی بی زینب تم کو دعا دے آج بی بی فاطمہ کو ان کے نوازوں کا پرسا دینا علی کو نوازوں کا پرسا دینا دوستو جب خاسم پامال ہو گئے تو شہزادی زینب نے انہوں محمد سے کہا کہ بچوں اب تک میدان میں گئے نہیں تو بچوں نے کہا کہ اما آخہ اجازت ہی نہیں دیتے جب ہم جا کے کہتے ہیں تو رو کے کہتے ہیں بچوں تم تو میرے زینب کے بچے ہو نا میں کیسے اجازت دے دوں تم کو عزیزو یہ سنا تو بی بی زینب نے ایک ہاتھ سے ان کو پکڑا ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا دونوں بچوں کو لے کے جب حسین کے خیمے کی طرف چلے دور سے مولا حسین نے دیکھا کہ زینب انہوں محمد کو لے کے آ رہی ہیں اب بی بی زینب سے حسین نے کچھ نہیں کہا بچوں سے کہا کہ بچوں اپنی ماں کو سفارش کرانے لائے ہو مولا آباد رکھیں بی بی زینب تمہارے پرسے کو خبول کرے بی بی زینب تمہارے پرسے کو خبول کرے دونوں بچے تیار ہوئے ایک کو عباس نے سفار کیا ایک کو علی اکبر نے جب یہ لوگ چل رہے تھے اور ماں کے پاس آخری مردبہ سلام کے لیے آئے تو شہزادی زینب نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا بچوں کے ماتے کو چوما ماں ہے نا ماں اس کے بعد ایک جملہ کہا کہا بچوں میں جانتی ہوں تم بہت پیاسے ہو بہت بھوکے ہو لیکن بچوں یاد رکھنا انہوں محمد لڑتے ہوئے نہر کا روک نہیں کرنا جھولے میں علی ازگر پیاسا ہے اسی طرح اسی طرح پرسا دو اسی طرح پرسا دو بی بی تمہارے پرسے کو خبول کرے بی بی تمہارے پرسے کو خبول کرے اب باس کے شاگرد ہیں دونوں یہ ایام پرسے کی آوزاری کے ایام دونوں مولا اب باس کے شاگرد لڑتے ہوئے جب خوب لڑ رہے تھے ایک منزل ایسی آئی کہ سخموں سے چور ہو کر آن و محمد گھوڑے سے جب زمین پہ آ رہے تھے تو آواز دی آخا ہمارا آخری سلام حسین عباس اور علی اکبر میدان میں چلے جب پہنچے میدان میں تو آن و محمد زمین پر دیکھا کچھ جان باقی تھی دونوں بچوں کے سر کو اپنے سانوں پہ رکھا حسین نے سر پہ ہاتھ پھیر گیا تو بچوں نے ایک ہی سوال کیا کہا مامو یہ بتاؤ کہ ہمارا روخ کدھر ہے حسین نے کہا بچوں تمہارا روخ نہر کی طرف نہیں ہے تو کہا جا کے امہ سے کہہ دینا اسی طرح اسی طرح بلتا کہا جا کے امہ سے کہہ دینا ہم نے نہر کا روخ نہیں کیا ایک لاش کو عباس نے اٹھایا ایک کو علی اکبر نے اٹھایا جب دونوں لاشیں قیمے میں گئیں بی بیوں نے زینب کو جا کے برسا دیا زینب نے بچوں کی میدوں کو دیکھا سزدہ کر کے کا پروردگار خربانی کو قبول کر لے میرے حسین کو بچا لے بچوں کا ماتم نہیں کیا مانے خیامتیں گزر گئیں کوف اور شام کے راستوں میں ماتم نہیں کیا واپس آئیں کربلا میں ہر ماں نے بچے کا ماتم کیا اپنے اپنے وارث کا ماتم کیا میری شہزادی نے نہیں کیا وہاں سے منزلیں تیہ کر کے واپس مدینہ آئیں نانا کو جا کے سلام کیا ماں کی لہت پہ جا کے کرتے کو حوالے کیا چہتے امام کے گھر میں آکے خیام کیا کچھ دنوں کے بعد شہزادی زینب کے شہر حزبن عبداللہ ابن جعفر تیار چہتے امام کے پاس آئے اور آکے کہا کہ بیٹا جب سے تمہاری پھوپی گئی میرا گھر اجڑ گیا سنسان ہو گیا اپنی پھوپی اممہ سے کہو گھر آؤ امام نے آکے شہزادی سے کہا تو بی بی نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا منشاہ ہے تو کہا یہی بہتر ہے کہ آپ گھر جائیں بس دوستو میں نے مدینہ ختم کر دی اب یہ کوفہ اور شام کے راستے نہیں تھے یہ مدینہ پہلی مرتبہ زینب اپنے گھر جا رہی تھی اٹھائیس رجب کو چلی تھی تو آنو محمد صاحب تھے ہر طرف پردے لگائے گئے آواز بلندوی کے خبردار کوئی خریب نہ آئے علی کی بیٹی گھر جا رہی عزیزو سب تو دور ہو گئے لیکن مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے آکے زینب کے دامن کو پکڑ کے کہا کہ بی بی بتاؤ آنو محمد کہا ہے اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا گھر میں گئی بچوں کے نماز کی جگہ دیکھی ان کے مسلحے دیکھیں ماں کا دل تب پھٹ گیا کربلا کا روک کیا کہ آنا محمد ارے تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے بیٹا ماں کیا جواب دے بیٹا تمہیں اب تک نہیں روز گئی میرے بچے دنیا سے